ہلو جو اسلام علیکم کیسے ہو تم سب لوگ میں امید کرتے ہیں تم لوگ بلکو ٹک 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 پٹنٹ فائن ہوگے آج یہاں پہ ٹائم ہو رہا تھا بارہ بجے کا دس محرم کا دن ہے اور یہاں بہت شدید بارش تھی ملتان میں تو بہت زیادہ مطلب کافی تیز بارش تھی میں تو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ بارش کس طرف سے آ رہی ہے مشرق شمال مغرب جنوب لگتے ہیں ہر طرف سے بارش آ رہی تھی اور کچھ بھی یہ تو اب پھر بھی آسمان کچھ تم لوگ کو تھوڑا بہت بہت شمال مغرب جنوب لگتا ہے لیکن جب میں اوپر گئی نا اوے اوے بلکل کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا یہ جب اوے 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 بلکل کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا اور بارش بہت تیزید میں نے زہور کی نماز پڑی تھوڑی دیر بعد اور پھر جب میں جانی ماز اٹھانا لگی تو میں نے اپنے بائی کو دے گا چھوٹے کچھو کے بارش کے اندر ٹاپ پیٹ کے چل رہا تھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا تھا بہت زیادہ فرد ہی لگ رہا تھا بہت پیار لگ رہا تھا ماشاءاللہ بول دینا اور باقی جب میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کرو میں اس وگو پر جا رہی ہوں اور میں بولنا ہی بھول گئی کہ تم لوگوں کو ویلکم کرتی ہو اندر ویلوگ کے اندر پتہ نہیں اب یہ ویلوگ تم لوگ تک پہنچ پائے گا ہے نہیں یہ پہنچ پائے گا کیونکہ میرا نیٹ تھوڑا سا خراب ہو گیا تھا بارش کی ویل سے لکھتے اس کی تار ہو گیا رہی لگئی ہے اور اب جب میں ویٹ کیریٹنگ کر رہی ہوں سات بجے تو مجھے لگ رہا کہ یہ نہیں آ پائے گا دیکھیں نا تھوڑی در پہلے دھنڈلا تھا اسمان اور اب دیکھو یک دم بلکل صاف ہو گیا میں نے ممہ سے کہا میں نے کہا ممہ جب بارش بہتے ہیں میں نے کہا تازیہ کیسے مطلب وہ لے کے جائیں گے تو ممہ کہتی ہے تازیہ جو ہیں وہ ہر صورت میں چاہیں گے چاہے جتنی تیز بارش مرضی ہو کیونکہ پانچ بھلے اثر کی نماز سے کروڑے پوچھنا ہوتا ہے پھر یہا بارش آئے اور لائٹ نہ جائے ایسا ہونچ سکتا ہے یہ دیکھو بارش آئی تھی اور لائٹ نہیں تھی اور لائٹ پانچ گھنٹے نہیں تھی تو سوچو پھر تین گھنٹے یو پی ایسل کے کہتا ہے بابا جی میں جا رہا ہوں اپنے گھر کو تم لوگوں نے جو کام کرنا ہے اب کر لو پھر کیونکہ میرا دل کا رہا تھا کہ میں جارا شکنجی وغیرہ پی لوں لیکن نا شکنجی مین لیبو پانی لیبو پانی مین شکنجی ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پہ میں نے کہا چلو بھائی جارا پھر میں نے پانی تھوڑا سے ڈالا اور دیکھا شکر ہے لیمو گھر میں پڑھتے اور چینی تھی میں نے کہا چلو بھائی لیمو پانی تو بنتا ہے تھوڑا سناک میں نے ایٹ کر لیا تھا اور وہ نہیں تھا کہ کہتے ہیں جام میں شیری نہیں تھا اور نہ ہی برف تھی پانچ گھنٹے کی لائٹ کے بعد کون سا ایسا فرج ہے جو ہمیں برف دے گا ٹھیک ہے کیونکہ کٹوری اسی وقت شاید رکھے تھے اور وہ بالکل بھی نہیں بنے تھے یہاں پہ میں شکنجی بنائجر میں سوچتی کہ ماشاء اللہ اتنا اچھا موسم ہوا تھا لیکن غم کے دن ہے نو دس محرم دیکھو اتنے زیادہ غم کے دن ہے کہ چھے مہینے کا بچہ علی ازگر اس کا کوئی قصور نہیں تھا زدد امام حسین اس جنگ میں جنگ ہی تھی ایک قسم کی دیفینٹلی وہ جنگ تھی کیونکہ یا تو بیت لے سکتے تھے یا پھر جنگ ہو سکتی تھی تو حسین نے بیت لینے کو نہیں مانا انہوں نے کہا کوئی دوسری دوسری بات ہے تو وہ کر دو تو پھر جنگ ہی رہ گئی تھی تین دن جب پانی اور خوراک بند رہی تو پھر جب سب کو کھو دیا حضرت اینڈ میں صرف حضرت حسین ہی بچ گئے تھے اور اس جنگ میں حضرت علی کے چار بیٹے اور بھی شہید ہوئے تھے جس میں ہمارے پاس حضرت ابو بکر نام ہے ان کے بیٹے کا حضرت علی کا ایک کا ابو بکر نام تھا ایک کا عثمان نام تھا ایک کا حضرت فاروق نام تھا ایک کا عباس بن علی ملہب یہ سارے چار بیٹے یہ اور بھی شہید ہوئے تھے جو کہ حضرت حسین کے بھائی تھے ملہب حضرت فاطمہ میں سے تو یہ نہیں تھے یہ اور میں سے تھے تو کتنا دکھ کا مقام ہے کہ کہتے ہیں سب سے دکھ حضرت جینب اور حضرت جینل آبیدین تھے ان کو پہنچا ہوگا کیونکہ ان کے سارے تو خاندان والے ختم ہو گئے تھے کیا بچتا ہے یار دیکھوئی دنیا کیا دیتی ہیں اللہ اللہ اور اس کے بعد اب عزید کا حال کیا ہو رہا ہے تو یہ بات بڑی سوچنے کی ہے ہم کبھی کبھی ایسے مسلمان بن جاتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے میں سوچتی میں کہتی یا اللہ اتنا پورا دن مطلب تین دن لگتار بکھے پیاسے اس دن کے لئے اس کلمے کے لئے اور واقعی ہم بالکل بھی اس طرح کے مسلمان نہیں ہیں اللہ طرح ہمیں مزید ہدایت دے خیر پھر یہ جو ہے میں نے پھر میں ممہ سے یہ پوچھئی تھی ممہ کہتی تاجے جائیں گے اور پھر اگدم آسمان میں صاف ہو گیا تھا تو میں نے کہا اچھا اب تاجے جائیں گے یہ بطلق اصد تک میرا خالد جانے ہوتے ہیں ملتان میں تو شاہد شمس کی دربار ہیں وہاں پر یہ سارے کٹھے ہوتے ہیں جہاں سے شہر کی جس بھی کونے سے تاجے نکل کے آ رہا ہو اس کے بعد میں نے جو ہے یہاں پہ عام تھا تو لائٹ بلکل نہیں تھی اس ویسے روشنی نہیں ہوگی ویلوگ کے اندر تو میں نے جو ہے نا عام کو بھی چھیل لیا تھا اور پھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکرے کر لیا تھے ساتھ میں دو خجورے بھی رکھ لیتی اور تھوڑے سے چاول تھے میں نے اس کو گرم کر لیا تھا اور ان کو بھی رکھ لیا تھا چاول میں دماغ کو اتنا آؤٹ ہوا تھا کہ چولے پہ گھرستی میں سلنڈر پہ گرم کر رہی تھی اگر میرے بابا نے یہ ویلوگ دیکھ لیا نا مجھے سمجھو گھر سے باہر انہوں نے نکال دینا ختم ٹاٹا بائے بائے گیا ایسے ہو جانا ہے میرے ساتھ خیر پتہ نہیں یہ ویلوگ تم لوگوں کو پہنچے گا نہیں پہنچ گیا اگر آج نہیں پہنچے گا دس مہارے میں نہیں پہنچے گا تو پھر گیارہ مہارے میں کوئی پہنچے گا کیونکہ نیٹ آگیا تو رات کے دس گہرہ بے تک بھی میں اٹھی ہوئی ہے تو میں ضرور بھی دوں گی اس لئے مجھے زکام ہوا تھا بڑا شدید اور بڑی خراش ہو رہی تھی گلے میں بھی اللہ اللہ ہیر پھر ویلوگ تو کرتا تھا آج مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں ویلوگ کروں کیا کہ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا صبح صبح صفائی کر دی تھی پورا گھر پورا جنس صاف رہنا تھا اور کچھ تھا نہیں نہ میں نے کچھ کھانا پینا تھا تو پھر میں نے کہا بھئی کیا پھر میں نے کہا چلو جب شام کوئی کھانا پینا تو ایک دفعہ شام کو ہی مدب ہم دکھا دیں گے اور یہ جو میرے بلوگ میں جائے نماز میں نماز پڑھتی ہوں یا کبھی تسبیح پڑی ہوتی ہوں یا روزے گھر جکر ہوتا ہے تو یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ ویوز کے لیے ہوتا ہے یا تم لوگ کی ٹینشن کے لیے ہوتا ہے یا کوئی اللہ معاف کرے ملہب لوگ کمنٹ کرتے ہیں اب تک شکر ہے میرے کمنٹ ووکس میں اب تک اس طرح کمنٹ نہیں لیکن لوگ کمنٹ کرتے ہیں تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ اللہ اور ہمارا معاملہ ہوتا ہے یہ نہیں کہ ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں میرا کہندے کا یہ مکتب ہے شو آف کا یہ بالکل بھی ہے ہی نہیں یا اس میں کیا شو آف ہے تو بس یہ ہے کہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم دکھا رہے ہوتے ہیں باقی ریال لائف اور ریل لائف میں بڑا ہی کوئی فرق ہے اور اس ویلوگ کی آواز میں باقی ویلوگ کے مقابلے میں بڑا ہی کوئی فرق ہوگا پتہ نہیں یہ صحیح اب آگے خراب آگا جائے جیسے کہ میں نے کہا میرے کالے کرٹوٹیں بہت سارے خراب کرٹوز میں یہاں پہ کھڑیوں کے ساتھ انماچس لائے تھی اور پھر میں تمہوں کو دکھائی تھی کہ اگر لائٹ آگئی اور وہ سات بجے آئی دو بجے کی گئی بھی تھی اور سات بجے واپس آئی لائٹ تو یہ تو کوئی جشن کا سما تھا ہے اور پھر میں واپس گئی اور میں نے جو ہے جا کے باہر کی بھی لائٹ کھولی کچھنٹاپ کی جو میں اندرے میں کام کر رہی تھی اور یہاں پر دودھ وغیرہ بھی ابر رہے تھے ہاں پہلے میں نے کچھنٹاپ ساتھ سامیٹ لیا ساف کر لیا میں نے دودھ والے کے رکھ دی اور یہاں پہ آم کٹے بھی تھے شکنٹی بنی بھی جی ساتھ چال تھے تو میں نے سارے ڈال لی اور پچھے سے ازان ہو رہی تھی مغرب کی اور بھئی یہاں پہ بھی کھڑی تھی اور میدادی میں کہتی جلدی سے جلدی سے جلدی سے کچھ مو میں ڈال دعا مانگ میں نے کہی جی دادی میں دعا تو مانگنے تھے جبکہ میں یہاں پہ سامان چھامان ملب ڈال رہی تھی پھر میں نے رام سے بیٹھ کے کھایا یعنی کہ چیئر میں نے ساتھ رہ لی ہے یعنی کہ میں نے کھڑے کو کھایا چیئر پیچھ سے میں کھانچ لیتی ہوتی اور بیٹھ کے رام سے کھاتی ہوتی اس آت میں دودھ کو بھی دیکھ رہی تھی باقی میں پھر پھر کہہ دیوں جو میرے چینل پر نیو ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک شیئر کر دینا اور پر انسٹرگرام کی آئی ڈی منجن ہے اس کو فالو کر دینا اور میرے چینل میرے ویڈیو کے انچے کمنٹ بھی کرنا اس ویڈیو کو لائک کر دینا اور پھر پھر کہہ دیو سبسکرائب کر دینا ٹھیک ہے اور بھو سکے تو شیئر کر دینا وانا کوئی بات نہیں تم لوگ تو بس ٹھیک ہے اب نہیں ہو اور بس یار دیکھو کیسے دن جلدی جلدی گزرے ایسا تک کچھ میٹے پہلے ربزان گجرا پھر جلحج کا مہینہ گزرائے دیکھو محرم میرا خیال ہے بہت ہی زیادہ دکھ کا مہینہ ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو میرا خیال ہے کہ یہ حضرت حسین حضرت یہ جتنے لوگ تھے جو شہید ہوئے تھے یہ واقعی حق دار ہے حضرت اسلام کے نسل بننے کے یعنی کہ یہ حق دار ہے ان کے بچوں کے اندر سے پیدا ہونے کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں بھی نیک کریں آمین یا رب العالمین باقی تم لوگ اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھا کرو ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپنٹ کرو میرے لئے بھی دعا کیا کرو جو میرے جائز خواہشات ہیں وہ پوری ہو جائیں اور اچھے سے جو میری خواہشات ہیں انشاءاللہ اللہ کرے پوری ہو جائیں چالیز بندے دعا مانگے تو کتنی دعا قبول ہوتی ہے باقی یہ جو ہے یہ تو رہتی دنیا تک دیکھو جو پانی خوراکینوں نے بات کی تھی آج مفت میں اتنے لوگوں کو باڑنا جاتا ہے باقی لیو ہو گیا چھوٹے بہنمائیوں سے بہت سارا پیار کیا کرو چھوٹے بہنمائی اپنے بڑوں کی عزت کیا کریں اور تم لوگ اپنے گھر والوں کی عزت کیا کرو ان کے ساتھ بہت سارا ٹائم سپنٹ کیا کرو اور جاتے جاتے بہلے بھی دعا کرتے جانا اور میرے چیل کو سبسکرائب بھی کر دینا باقی خیار تم لوگ کے ساتھ لیو ہو گیا کل ملیں گے اللہ حافظ